بھائیو اس وقت کرونا جیسی مولک اور بھائی مرز کو لے کر پورا ملک پوری انسانیت پریشان ہے اسی سلسلے کی ایک قریب ہے کہ پچھلے دنوں میں مرکز تبلیغی جماعت نظام الدین میں چند برو مشکو پائے گئے ہیں کرونا مہارس کے تعلق سے اس کو لے کر ایک بے ہنگم تبصرہ سوسل میڈیا میں اور میڈیا میں جاری ہے اور یہ کام کون کر رہا ہے یہ کام پھر وہی گوڈی میڈیا کر رہا ہے جو دلیتوں کے غریبوں کے اخلیتوں کے مسائل پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیسہ حکومت کی دلالی کرتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تیرمی تاریخ کو ہیلتھ منسٹر نے خود ہی کہا تھا کہ کرونا سواست کے لیے بہت خطرناک نہیں ہے اور مرکز تبلیغی جماعت میں جو بھی استعمال ہوا ہے وہ تیرے سے پندر تاریخ میں ہوا ہے لیکن سولہ تاریخ کو دیکھ لیے سولہ تاریخ کو ملک میں کیا ہوا سترہ کو کیا ہوا اٹھارہ کو کیا ہوا اور گوڈی میڈیا والے وہ نہیں دکھا دے آپ دیکھیں گے کہ مہا کالیشور کا مندر سولہ تاریخ کو کھلا ہوا ہے سترہ تاریخ کو سائی بابا کا مندر کھلا ہوا ہے سدھی کا مندر کھلا ہوا ہے اٹھارہ تاریخ تک بسنف دیوی کھلا ہوا ہے بیس تاریخ تک کاشی بسونات کھلا ہوا ہے اس کا کوئی تذکر آپ نہیں کرتے جنتہ کریشو نافذ ہوئی آتا ہے اور پردان منطری میں جنتہ کریشو نافذ کیا اب اسی راست کو جا کر کے یوگی جی جا کر کے جو مکھ منطری ہیں یوپی کے جا کر کے وہاں پر رام جنم بھومی میں آپ نے کارت کرم کر رہے ہیں اسی سوسل ڈسٹنسنگ کے بعد اور لوگ ڈاؤن کے بعد گورنمنٹ کا فارمیشن ہو رہا ہے اندھر پردیش میں اور آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ پھر سے وہی کام ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے یعنی پیوری بھیر اوچ سریمونی میں دکھائی جا رہی ہے کہیں سے کوئی سوسل ڈسٹنسنگ کو منٹر نہیں کیا جا رہا ہے یہ موضوع نہیں بن پا رہا ہے اور آپ اور ہم کو بھی نظر نہیں پا رہا ہے میں ملت کے دانشوروں کو ملت کے مسلقی صدق میں جینے والے بھائیوں کو اور بلا وجہ ملی مفاد کو نہیں سمجھ کر اس قسم کے بحث میں حصہ لینے والے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کہیں نہیں کہیں سے گودی میڈیا کا شکار ہو گئے گودی میڈیا نے انچیوں کو نہیں دکھایا کبھی ان کو ٹارگٹ آپ نے نہیں کیا جو لوگ آئے تھے ممکن ہے کہ وہ بن لقا میں ایک سنٹر ہے باہر سے لوگ آتے ہیں یہ بیماری آئے بھی تو ہالیکاپٹر سے یہ بیماری آئے ہوایزاج سے اور ڈنڈے پڑھ رہے ہیں پردل چلنے والوں پر وہاں آئے ہیں تو بیزا جاری کیا ان لوگوں نے اور ان کو ان کی توجہ لینی چاہیے اور ان لوگوں نے اس کے کیر کیا ہے مندیروں میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جملہ آپ نے سنا ہوگا ابھی میڈیا میں کہ وہ فسے ہوئے تھے اور جب آیا مرکز کا معاملہ تو چھپے ہوئے تھے یہ دوگلہ پنی جو ہے میڈیا کی اس دوگلے پنی کا آپ بھی شکار ہوئے ہیں خدا کے واسطے میرے بھائیو وقت کی نداکت کو سمجھیں اس وقت مسئبت کی گھری ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے استدواء کیجئے اور اس وقت مسئبت سے نجات دینے کیلئے جو رہنمہ اصول بنائے ہیں اس پر کاربن ہوئیے بلا وجہ دوسروں پر ٹکاٹ ٹکمت کیجئے اس میں تبلیغی جماعت کے مرکز کا کوئی اصول نہیں ہے ابھی پچھلے جنہوں میں دیکھا آپ نے بیجے پی ہار گئی تھی اور کیجریوال جیت گئے تھے بڑی تعلیہ اپنی پہتے تھے لیکن کیجریوال کی آنکھیں کھلی ہوئے نہیں تھی جن مقامات کا میں نے تذکرہ کیا ان مندروں کا تذکرہ وہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ مرکز کے لوگوں پر ہم مقدمہ دائے کریں گے تو کیجریوال کے بھاسے کو سنیے آپ یوگی اور موڈی کے الفاظ کو سنیے تو آپ پائیں گے ایک ہی ماں کے بچے ہیں یہ اور سب کی زبان ایک ہی قسم کی ہے ان کی زبان بدلی ہوئی نہیں ہے جبا غور کیجئے مسلک عمل کے لیے آیا ہے اختلاف کے لیے نہیں آیا ہے میرے بھائیوں اس ملک میں جو مسلم دشون طاقتیں ہیں وہ تو یہی تماشا دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ اپنے درمیان میں لڑیں یہ وقت ایک دوسرے کے غم میں ساتھ دینے کا ہے اور غم کے موقع پر آدمی تو اپنے دشونوں کے لیے بھی دعا کرنے لگتا ہے اور اس وقت مسلکی اختلافات کی بنیاد پر اور آپ کو دینی علم کی کمی کی بنیاد پر بلا بدے کے تفسر سے بچئے پوری ملک کے لیے بہتری کی دعا کیجئے پوری انسانیت کے بہتری کیلئے دعا کیجئے پورے ملک کی بہتری کیلئے دعا کیجئے ان کے بارے میں فکر مل ہو جیے جو مزدور باہر میں پڑے ہوئے ہیں جس کا راسن پانی کا انتظام حکومت اب تک نہیں کیا ہے وہ وہاں بھوک سے مر رہے ہیں گاؤں میں ان کے لوگ ماتن کر رہے ہیں ٹھیلا چلانے والے دکسا چلانے والے ان کا روزگار بند ہو گیا ہے ان کا چولا بجھ گیا ہے یہ میڈیا کا موضوع نہیں ہے کیا آپ بھی اتنے بے حص ہو گئے ہیں آپ کا بھی موضوع نہیں بنایا ہے اٹھئے اپنے آس پر اس کے بجھے پر چولے کو جلائیے جن لوگ بھوکے کیا سے ان کی خبرگیری کا کام بھیجئے خدا کے واسطے بلا وجہ کے اس قسم کے تفسر میں آپ نے آپ کو حصدار مد بنایئے یہی میری گزاریز بھی ہے یہی وقت کا تقاضی بھی ہے آپ کو حصدار مد بنایئے